اور میاں والی سے کچھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں پی ٹی آئی کافلے کو دادو خیل کے قریب روک دیا گیا ہے دادو خیل انٹرچینج کے مقام پر پولس نے شیلنگ بھی کی ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں عبدالحمید لاشاری ہمارے ساتھ موجود ہے جی عبدالحمید میاں والی کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی کافلے کو دادو خیل کے قریب رکھا گیا ہے دادو خیل انٹرچینج کے مقام پر پولس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی ہے تو یہاں پر بھی شیلنگ کا سلسلہ پولس کی جانب سے ایک بھائی پھر سے شروع کر دیا گیا ہے پولس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے کارکنوں کو رکا جا رہا ہے جی عبدالحمید آگا کیجئے آج جی میاں والی پاکستان طرح کے انقاف کے آزاروں ورکرز احمد ایمجد علی خان اور ایم پی ای احمد حچر اور سببین کی قیادت میں آزاری ماجد میں سبب کے لیے سرگوزہ موڑ پر جمع ہوئے اور ورکرز کافلی کی شکل میں بزریہ سی پیک اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے جبکہ سی پیک پر داخلی بخارجی راستے دیرہ احمیل خان مرس پوچگیلیاں اور داؤت کیل انٹرچینج تمیٹ پورے سی پیک روڈ کو بند کر دیا گیا سی پیک پر پولیس کی بھاری نفری تائنات تھی اور کافلہ جب مسلم قادمی کے قریب ریلوے فارٹک پر پہنچا تو وہاں پر بھی شیلنگ ہوئی اور جب سی پیک داؤت کیل انٹرچینج کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر بھی پولیس نے شیلنگ کی اور کارکنوں کو روکے رکھا ٹھیک ہے بہت شکریہ عبد الحمید اپ ڈیٹ کیا آپ اور سرگودہ سے خبر ہے جہاں کورٹ مومن کے قریب پی ٹائی کارکنوں کی جانب سے رکاوٹے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے جس پر پولیس نے کارکنوں کو منتشر کرنے کی